پہلے نمبر پر ہے رینا گولان رینا اسرائیل سے بھارت بولی ووڈ انڈسٹری میں کام پانے کے مقصد سے آئی تھی یہاں آنے کے بعد ان کی ملاقات سبحشیز سے ہوئی جنہوں نے انہیں ایک فلم میں ایکٹنگ کرنے کا موقع دیا جب وہ بھارت سے اسرائیل واپس گئی تو انہوں نے ایک آٹو بیگرافی لکھی تھی جس میں انہوں نے آروپ لگایا تھا کہ بولی ووڈ کے کئی بڑی سٹارز نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی تھی حالانکہ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا پر انہوں نے اپنی آٹو بیگرافی میں یہ بتایا کی کیسے انہیں سیکشولی حریس کیا گیا تھا دوسرے نمبر پر ہے ممتہ پٹیل فلم پانسنگ تومر کی شوٹنگ کے دوران ممتہ نے یہ کلیم کیا تھا کہ ایکٹر عرفان خان نے انہیں کمپرمیز کرنے کے لیے کہا تھا اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ ان کے ساتھ سیکس کریں گی تو انہیں کئی اچھی فلمز دلوائیں گے ممتہ اس بات سے کافی ناکش تھی ممتہ نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بتایا کی اگر آپ کسی سپرسٹار کی بارے میں کوئی ایسی بات کہتے ہو تو لوگ اپنے چاہیتے سٹار کو بچانے کے لیے آپ پر ہی انگلی اٹھا دیتے ہیں اور وہی ان کے ساتھ بھی ہوا تیسرے نمبر پر ہے سروین چاولا بہت خوبصورت اور ہوت سروین چاولا نے بتایا کی انہیں بھی اپنے سٹرگلنگ کے سمیں میں کئی کاسٹنگ کاؤچز کا سامنا کرنا پڑا تھا حالانکہ انہوں نے کاسٹنگ کاؤچ کا ایکسپیرینس سب سے پہلے ساؤت انڈسٹری میں کیا تھا جس کے بعد وہ بولی ووڈ انڈسٹری میں آئی تھی اور یہاں بھی انہیں کاسٹنگ کاؤچ کا سامنا کرنا پڑا تھا چوتھے نمبر پر ہے کلکی کلکی کو بھی کئی بار کاسٹنگ کاؤچ کا سامنا کرنا پڑا تھا پر وہ ہر بار ان سے بچ کر نکلنے میں کامیاب رہی کلکی نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ انہیں جب بھی لگتا تھا کہ اب ان کے ساتھ کچھ کلت ہونے والا ہے وہ اس سے بچنے کا طریقہ نکال لیتی تھی پانچوے نمبر پر ہے گتی کا تیاگی یہ ایک پریس بھی اپنے شروعاتی دنوں میں کاسٹنگ کاؤچ کا شکار ہوئی تھی انہوں نے سباش کپور پر کاسٹنگ کاؤچ کو بڑاوا دینے کا آروپ لگایا تھا یہ سچ تھا یا نہیں اس کا تو پتہ نہیں چل پایا پر کچھ سمیں پہلے انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو کافی وائرل ہوا تھا جس میں دونوں کے بیچ ہوئی پوری بات ریکارڈ ہو گئی تھی گتی کا نے بتایا کہ وہ ان سے سکس کی ڈیمانڈ کر رہا تھا جس کے لیے انہوں نے صاف منع کر دیا تھا اس کے بعد دونوں ہی لوگ کافی کانٹروورسیز میں فسے جہاں سے نکلنے میں انہیں کافی سمیں لگا چھتے نمبر پر ہے پائل روتگی پائل کا نام ان سبھی ایکٹروسیز کے ساتھ لیا جاتا ہے جنہیں کاسٹنگ کاؤچ کا شکار ہونا پڑا تھا یہ سکینڈل سال 2011 میں آئی ٹی وی شو بگ بوس کے دوران سامنے آیا تھا جب انہوں نے دباکر بینر جی کو کاسٹنگ کاؤچ میں دوشی بتایا تھا یہ کاسٹنگ کاؤچ شنگھائی میں ہوا تھا اور یہ اس سمیں کا سب سے چرچت کاسٹنگ کاؤچ انسڈنٹ تھا جو لمبے سمیں تک چرچاؤں میں رہا تھا